السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو سزاک کیا ہوتا ہے گنوریا کس کو کہتے ہیں سزاک کی علامات کیا ہے یہ ہے آج کا ٹاپک سزاک کہتے ہیں مردانہ عزوی تناسل پر ایک مرض ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں سزاک لیکن اس مرض کی علامات کیا ہیں پہچان کیا ہے آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس مرض میں کیا ہوتا ہے جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سزاک میں کیا ہوتا ہے سزاک کی علامات کیا ہیں سب سے پہلے مردانہ عزوی تناسل پر غیر مبولی سوزش کا ہو جانا اس کے بعد مردانہ عزوی تناسل سے یعنی اس کے اندر سے پس کا نکلنا جو پس ہوتی ہے وہ سفید بھی ہو سکتی ہے وہ پیلی بھی ہو سکتی ہے وہ سبد بھی ہو سکتی ہے اور مردانہ عزوی تناسل کا جو مو ہوتا ہے اس پر غیر مبولی سوزش کیا ہو جانا یہ بہت بڑی علامت ہے اس کے بعد جب پیشنٹ میل پیشنٹ جو ہے پشاب کرتا ہے تو پشاب کرنے کے دوران جلن کا ہونا اور کبھی کبھی درد کا ہونا اور بعد میں یعنی پشاب کرنے کے بعد وہاں سے پس کا نکلنا اور پس بھی جب نکلتی ہے تب بھی درد کا ہونا اور جلن کا ہونا یہ علامات ہیں سزاکی کنوریا کی اور ٹیسٹیز میں یعنی کپوروں میں بھی درد کا ہونا اور کپوروں میں غیر مبولی سوزش کا ہونا یہ بھی علامات ہیں جو گنوریا ہے یعنی سزاک ہے اس کی علامات ہیں اس کے بعد پیشنٹ عام طور پر کیا کرتا ہے کہ یہ ٹیسٹیز کو یا پھر عزوی تناسل مردانہ کو حاصل مسلتہ رہتا ہے بار بار مسلتہ ہے خارج کرتا ہے کیونکہ وہ جو پس ہے وہ جو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایک غیر مبولی بیچینی ہوتی ہے اس بیچینی کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیسٹیز کو یا عزوی تناسل جو ہے جو نالی ہے اس کو مسلتہ خارج کرتا ہے دوستو یہ تھی علامات سزاکی گنوریا کی اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے جو یہ آپ کو بتائے کہ میرے عزوی تناسل سے پس نکلتی ہے سفید یا پیلی یا سبز اور نکلتی کبھا ہے پشاپ کرنے سے پہلے یا پشاپ کرنے کے بعد اور جب یہ نکلتی ہے تب کیا ہوتا ہے تب جلن ہوتی ہے اور درد کا ہونا بھی پائے جاتا ہے اور مردانہ عزوی تناسل کے مو پر جو ٹوپی ہوتی ہے وہاں پر سویلنگ ہوتی ہے سوزش ہو جاتی ہے اور ٹیسٹیز میں بھی جلن کا ہونا سوزش کیا ہونا اور پیشن کا بار بار ٹیسٹیز کو اور عزوی تناسل کو مسلنا یہ سب قسم علامات ہیں گنوریا کی سزا کی اب ہمارے پاس جو اس کا علاج ہے وہ کیا ہے میرے پاس جو ہومیپیتھک میڈیسن ہے اس میں تقریباً کافی زیادہ میڈیسن ایسی ہیں جو گنوریا کے لئے بہت ہی مفید ہے انشاءاللہ نیکس جو بھی ٹاپک ہوگا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ یہ یہ میڈیسن استعمال کریں اور آپ کا جو گنوریا ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد کور ہو جائے گا